خبر علی راجپور سے ہے علی راجپور زلے میں پرشاہسن کی اووہ وسطہ سے جوڑی تصویر سابرے آئی ہے دراصل زلے کے کٹھی وارہ وکاس کھنڈ کی ساجن پورگرام پنچوائت میں شاسکیہ ہائر سکول کے چھاتراؤں کو بارش کے موسم میں کیچڑ اور جل بھراو کے بیچ سے گجر کر سکول تک پہنچنا پڑ رہا ہے تصویروں میں دکھائی دے رہی چھاترائیں ساجن پورگاؤں کے ہی کستوربہ گاندھی کنیا آشرب میں رہ کر اپنے پڑھائی کر رہی ہیں لیکن ان چھاتراؤں کو ہسٹل سے سکول کے لیے کیچڑ اور پانی بھرے راستے کو پار کر کے جانا پڑتا ہے کستوربہ گاندھی ہسٹل سے سکول کی دوری قریب ایک کلومیٹر ہے اور بارش کے موسم میں یہ دوری چھاتراؤں کو اسی طرح بھاری پریشانیوں کی بیچ ہی تیہ کرنا ہوتی ہے ایسے میں کئی بار چھاتراؤں کو کیچڑ میں فسلنے سے چوٹ بھی لگ چکی ہے لیکن سسٹم کی بدحالی ایسی ہے کہ ان بچیوں کی سودھ لینے والا کوئی نہیں ہے تصویریں سامنے آنے کے بعد ہم نے ذمہ داروں سے اس ماملے میں سوال کیا تو کئی چاہ کانے والی بات سامنے آئی دراصل بھاگالک درشتے سے ساجن پورگرام پنچائت کا لگ بھاگ نبے پرتیشت حصہ گجرات راجے سے گھیرا ہوا ہے ایسے میں یا سڑک نرمان یا ان چھوٹے بڑے نرمان کاریوں کے لیے گجرات اور مدردیش راجیوں کی سماوں کے کر اسمنجس کے استطیب بنی رہتی ہے میں نے مکہ ربنا دکاری جنپت بنچائد پرتی پتی جی کو بولا ہے کہ تتکال جا کے اس کی جانت کرائیں چونکہ ساجن پور گجرات سے گھیرا ہوا ہے گجرات میں ہونے کے کارونا دیکھنا پڑے گا کہ جس راستے سے جا رہے ہیں وہ گجرات سما کی ہے یا مدردیش کی ہے ہمارے جلے کی شاہدن پور پنچائد کی ہے تو تتکال اس کا انیر آگران شیعوں کو میں نے کہا یوں کریں گے اور بچیوں کو جانانے کے راستہ کلیر کریں گے